فصل فَحَكَمْنَا بَعْدَ تَتَبُّعِ هَذِهِ الْجُزْئِيَاتِ الْمُسْتَقْرَيَةِ أَنَّا كُلَّ حَيْوَانِ يُحَرِّقُ فَكَّهُ الْأَصْفَلِ حجت اور دلیل کی اقسام پڑھنا ہم نے شروع کی تھی بھئی حجت کی تین قسمیں بتلائیں تھیں آپ کو مصنف نے ایک قیاس ایک استقرار اور ایک تمثیل بھئی قیاس کی طویل بحث مکمل ہوئی آج ہم استقرار اور تمثیل کے بارے میں پڑھیں گے بھئی استقرار اور تمثیل یہ پہلی فصل جو ہے یہ استقرار کے بارے میں ہے بھئی یاد رکھئے استقرار کے لغوی معنی ہیں تلاش کرنا کوشش کرنا جستجو کرنا تحقیق کرنا استقرار کے کیا معنی ہیں کوشش کرنا تلاش کرنا تحقیق کرنا جستجو کرنا جو بھی معنی کر لیں آپ پہ اور استلاحی تاریخ ہوا الحکم على کل بتطبع اکثر جزئیات ہوا الحکم على کل وہ حکم لگانا ہے سب پر بتطبع اکثر جزئیات اکثر جزئیات کے تطبع کے بعد ان کی تلاش کے بعد یعنی اکثر جزئیات کے بارے میں تحقیق کی اور ان میں ایک وصف ملا تو کلی کے سارے افراد پر وہ حکم لگا دینا بھئی کلی کے سارے افراد پر وہ حکم لگا دینا بھئی آپ نے ایک کلی کے اکثر افراد کی تحقیق کی ایک وصف تھا آپ کو اکثر افراد میں ملا تو آپ نے اس کلی کے سارے افراد پر ہی وہ حکم لگا دیا ہوئی جیسے اس کی مثال ذکر کریں گے کہ آپ نے خیوان کے اکثر افراد کے بارے میں تحقیق کی استقرار کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ کھاتے وقت نیچلا جبڑا ہلاتے ہیں کوئی بھی چیز چباتے وقت اور کھاتے وقت کیا کرتے ہیں نیچلا جبڑا ہلاتے ہیں انسان کو دیکھا کہ انسان بھی کھاتے ہوئے نیچے والا جبڑا ہلاتا ہے اس کے بعد آپ نے گائے کو دیکھا وہ بھی کھاتے ہوئے نیچلا جبڑا ہلاتی ہے بکری کو دیکھا وہ بھی نیچلا جبڑا ہلاتی ہے گھاس کھاتے وقت آپ نے گھوڑے کو دیکھا وہ بھی چارہ کھاتے وقت نیچلا جبڑا ہلاتا ہے گدے کو دیکھا اس میں بھی یہی وصف ملا تو آپ نے اکثر جزیات کی تحقیق کی اور ان میں آپ کو یہ وصف ملا تو آپ نے ساری کلی پر ہی یہ حکم لگا دیا سارے افراد کو نہیں دیکھا لیکن اکثر کو دیکھ کر آپ نے کیا کیا کل پر حکم لگا دیا تو اس کو کیا کہیں گے استقرار کہیں گے بھئی استقرار سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ استقرار ہے اور یہ یاد رکھئے زن کا فائدہ دیتا ہے غالب زن کا غالب گمان اسی طرح ہے بھئی یقین کا فائدہ نہیں یہ کوئی قطعی اور یقینی بات نہیں کہ ان حیوان کے سارے افراد کھاتے وقت نشلا جبڑا ہلاتے ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے بعض افراد ایسے ہوں جو آپ کو ملے ہی نہیں آپ نے دیکھے ہی نہیں ان کو آپ نے ان کو دیکھا ہی نہیں آپ تو دنیا کے کے کونے میں نہیں گھومے بھئی تو ہو سکتا ہے اس کے بعض افراد ایسے ہوں جو کھاتے وقت چباتے وقت نیچے والا جبڑا نہ ہلاتے ہوں بلکہ اوپر والا جبڑا ہلاتے ہوں جیسے کہتے ہیں بھئی کہ تیم ساہ مگر مچ کھاتے وقت چباتے وقت اوپر والا جبڑا ہلاتا ہے نیچے والا جبڑا نہیں ہلاتا ہے تو دیکھو یہ جو استقرار تھا یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا قطعی بات اس سے نہیں معلوم ہوتی ہاں غالب گمان کا فائدہ دیتا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ اس کے اکثر افراد کیا کس کے افراد حیوان کے افراد کیا کرتے ہیں چباتے وقت اور کھاتے وقت نیچے والا جبڑا ہلاتے ہیں تو اس نے یقین کا فائدہ نہیں دیا کوئی قطعی بات تین نہیں ہوئی بلکہ کس کی اس کا فائدہ دیا غالب گمان غالب گمان یہ کہ اسی طرح ہوگا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ ہے استقرار سمجھ میں آیا بھئی جی بس آسان سی بحث ہے بھئی تو استقرار کس کو کہتے ہیں تلاش کرنا کوشش کرنا تحقیق کرنا آپ نے اکثر جزیات کی تحقیق کر لی تو سارے افراد پر یہ حکم لگا دیا اس کو لی کے اس کو کیا کہتے ہیں استقرار تحقیق کی اکثر کی اور لگایا حکم ثابت پر اس کو کیا کہتے ہیں استقرار تو دیکھئے یہی تعریف کر رہے ہیں الاستقرار اوہوالحکم علا کل استقرار وحکم لگانا ہے علا کل ثابت پر حکم لگانا ہے ثابت پر یاد رکھئے یہ کل جو ہے نا یہ مضافلے چاہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کل کا معنی سارا پورا بھئی کیا چیز پوری ساری کتابیں سارے انسان سارے حیوان آگے مضافلے چاہئے بھئی سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ ہمیشہ مضافلے کا تقاضہ کرتا ہے اور کبھی کبھی اس کے مضافلے کو حضف کر کے اس کے عیوز میں اس پر تنوین لے آتے ہیں جیسے یہاں پر ہے علا کل یہ تنوین کیا ہے عیوز ہے مضافن علے سے مضافلے کو ختم کیا اس کی جگہ تنوین اٹھا کر لے آئے بھئی تو یہ تنوین عیوز ہے کس کی مضافن علے کی تو ہوا الحکم علا کل فردن وہ حکم لگانا ہے ہر فرد پر من افراد الکلی کس میں کسی کلی کے افراد کسی کلی کے افراد میں سے ہر فرد پر حکم لگانا ہے مانا سمجھ میں آیا بھئی تو یا تو یہ تعویل کرنا پڑے گی یہاں کلو فرد جزیات کا تطبع کرنے کی وجہ سے تطبع وہی استقرار اکثر اکثر جزیات اکثر جزیات کی تلاش کے بعد اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد کلی جزی تو جانتے ہو کہ کلی جزی بیول گئے بھئی کلی وہ مفہوم جس میں شرکت ہو سکے کتیرین پر صادق آئے جیسے انسان اور جزی جو اس کے افراد ہیں زید عمر بکر خالد یہ سب کیا ہیں اس کی جزیات ہیں ان کو جزیات بھی کہتے ہیں افراد بھی کہتے ہیں بھئی تو وہ کہتے ہیں ہکم لگانا ہے علا کل کہ کلی کے تمام افراد پر بتطبع اکثر جزیات اس کے اکثر جزیات کے تحقیق کے وجہ سے بھئی اس کی تحقیق ان کی تلاش کے ذریعے ہے معنی سمجھ میں آگیا بھئی تو یہ کل واحد من افراد ال کلی یہ یا پتھر پر لگایا نہیں ایک کلی پر لگایا ہے سورة سمجھ میں آگئے تو لہٰذا یہاں یہ کتابت کی غلطی ہے کہ کل کی جگہ کیا ہونا چاہیے کل کلی کا لفظ ہونا چاہیے یا پھر وہ آسان تعویر کل فرد من افراد ال کل یہ لفظ یہاں مضاف بھئی تو وہ حکم لگانا ہے کسی کلی کے تمام افراد پر بھی تتبع اکثر جزئیات اکثر جزئیات کی تلاش کی وجہ سے قول نا جیسے کہ ہمارا قول فقم یہ جبرے کو کہتے ہیں جبرے اور یہ ہاں اس کے ساتھ ضمیر ملی ہوئی ہے اسفل نیچے والا مذہن کا معنی چبانا دانتوں سے کوئی چیز کھانا مذہن کا کیا معنی ہے چبانا جیسے کہ ہمارا قول کل حیوانی یحر فق ال اسفل عند المذہ کہ ہر حیوان وہ ہلاتا ہے اپنے نچلے جبرے کو فق ال اسفل اپنے نچلے جبرے کو عند المذہ چباتے وقت لئن نستقرائنا اس لیے کیونکہ ہم نے استقرار کیا ایتتبعنا یعنی کہ ہم نے سلاش کیا تحقیق کی الانسان کی والفرس اور گھوڑے کی والبعیر بعیر کہتے ہیں اونٹ یا اونٹنی کو بھئی والبعیر اور ہم نے تحقیق کی اونٹ کی والحمیر حمیر جمع ہے خیمار کی گدے کو کہتے ہیں اور ہم نے تحقیق کی گدوں کی وطیور جمع ہے پیر کی پرندے کو کہتے ہیں ہم نے پرندوں کی تحقیق کی وطیبع جمع ہے سبع کی سبع سبع کہتے ہیں درندے کو بھئی چیرنے پھارنے والا جانور بھئی سبع کسے کہتے ہیں چیرنے پھارنے والا جانور یعنی درندہ بھئی تو سبع سبع مفرد ہے اور سبع جمع ہے اور درندوں کی یعنی ہم نے تحقیق کی انسان کی اور گھوڑے کی اور اونٹ کی اور گدوں کی اور پرندوں کی اور درندوں کی فوجد نا کل لہا کذالک پس ہم نے سب کو اسی طرح پایا فحاکم نا تو ہم نے حکم لگا دیا بعد تتبع حاضح جزئیات المستقر پس ہم نے حکم لگایا ان جزئیات مستقر کی تلاش کے بعد مستقر تلاش کردہ تلاش کردہ جن کی تحقیق کر لی تلاش کر لیا جن کو تو ہم نے ان تلاش کردہ جزئیات کی تحقیق کے بعد حکم لگا دیا ترجمہ سمجھ میں آرہا بھئی فحکم نہ بعد تتبع حاضح جزئیات المستقر تی تو پس ہم نے حکم لگا دیا ان تلاش کردہ جزئیات کی تحقیق کے بعد کیا حکم لگایا اَنَّ اَنَّ كُلَّ حَيْوَانِ يُحَرِّكُ فَكَّهُ الْأَصْفَلَ عِندَ المزْغِ کہ ہر حیوان وہ ہلاتا ہے اپنے نچلے جبرے کو چباتے وقت وَلَيْسْتِقْرَعُ لَا يُفِيدُ الْيَقِينَ اور استقراء وہ یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الظَّنُ الْغَالِبُ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ عبارت پر نظر رکھنا بھئی استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ یہاں جار مجرور بِهِ محضوف نکال لیں گے وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهِ الظَّنُ الْغَالِبُ بَي استقراء ترجمہ پر نظر رکھیں اور بِهِ کبھی ترجمہ میں ساتھ کروں گا اور استقراء یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا وَإِنَّمَا يَحْصُلُ بِهِ اس کے ذریعے تو حاصل ہوتا ہے اِنَّمَا يَحْصُلُ بِهِ اس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے الظَّنُ الغالِبُ زننِ غالِب اس کے ذریعے زننِ غالِب ہی حاصل ہوتا ہے بھئی اِنَّمَ حَصَرْ کے لئے یا حَصَر والا ترجمہ استقراء بِهِ کے حاضر امیر کس کو راجے استقراء کو اِنَّمَ يَحْصُلُ بِهِ ظَنُ الغالِبُ استقراء کے ذریعے زننِ غالِب ہی حاصل ہوتا ہے بھئی مانا سمجھ میں آیا یہ بِهِ ہم نے محضوف نکالا یا بِهِ کو محضوف نہ نکالیں تو پھر يَحْصُلُ نہ پڑھیں پھر يَحَصْلُ پڑھ لیں وَإِنَّمَ يَحَصْلُ الزَنَّ الغالِبَ اور يُحَصْلُ میں فائل کی ضمیر وہ استقراء کو راجع کر لیں وَإِنَّمَ يُحَصْلُ الزَنَّ الغالِبَ کی یہ استقراء تحصیل کرواتا ہے زنِ غالِب کی کس کی تحصیل کرواتا ہے زنِ غالِب کی تحصیل کرواتا ہے سورہ سمجھ میں آگئی بھئی عبارت سمجھ میں آگئی بھئی وَإِنَّمَا کیونکہ استقرار کی بات ہو رہی ہے نا تو اگر ہونا اِنَّمَا يَحْصُلُ الزَّنُ الْغَالِبُ زنِ غالِب حاصل ہوتا ہے زنِ غالِب تو استقرار کا تو ذکر ہی نہیں اس جملے میں اور بات کس کی چل رہی ہے استقرار کی تو اس کے لئے ایک طریقہ یہ ہے یحسلو کو یحسلو ہی پڑھیں اور بھی ہی نکال لیں محضوس یہ کس کو لوٹ رہی ہے ضمیر استقرار کہ استقرار کے ذریعے کیا حاصل ہوتا ہے زنِ غالِب یا بھی ہی نہ نکالیں یحسلو کی فائل کی ضمیر یہ استقرار کی طرف لوٹا دیں کہ اِنَّمَا يُحَصِلُ الزَّنَ الْغَالِبَ استقرار تحصیل کرواتا ہے کس کی؟ زنِ غالِب کی لِجَوازی بھئی اس کے ذریعے یقین کیوں نہیں حاصل ہوتا یہ زنِ غالِب کا فائدہ کیوں دیتا ہے؟ وجہ ذکر کر رہے ہیں لِجَوازی اَنْ لَا يَقُونَ جَمِعُ اَفْرَادِ حَادَ الْكُلِّي بِحَادِهِ الْحَالَتِي اس لیے کیونکہ جائز ہے یعنی ممکن ہے جواز کس معنی میں ہے؟ ممکن کے لِجَوازی اس وجہ سے کہ ممکن ہے اَنْ لَا يَقُونَ جَمِعُ اَفْرَادِ حَادَ الْكُلِّي کہ نہ ہوں تمام افراد اس کلی کے بِحَادِهِ الْحَالَتِي اس حالت کے کیونکہ ممکن ہے اس کلی کے تمام افراد اس حالت پر نہ ہوں کیونکہ ہم نے تو افراد کا تطبع کیا سارے افراد کا تطبع تو نہیں کیا تو ہو سکتا ہے جن کا تطبع نہیں جو ہمیں ملے نہیں ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بعض اس صفت پر نہ ہوں اس حالت پر نہ ہوں اور آپ نے تو سب پر حکم لگا دیا ہے تو یہ کوئی یقینی حکم نہ ہوا بلکہ ذنہ غالب ہے غالب گمان یہی ہے بھئی کما یقال جیسے کہا جاتا ہے اِنَّ تِمْسَاحَ لَيْسَ عَلَىٰہَذِهِ الصِّفَتِي تِمْسَاحَ مَگرْمَچ مگرْمَچ سمجھ میں آئے اسی کو گھڑیال بھی کہتے ہیں بھئی کما یقال جیسے کہا جاتا ہے اِنَّ تِمْسَاحَ لَيْسَ عَلَىٰہَذِهِ الصِّفَتِي کہ مگرْمَچ وہ اس صفت پر نہیں ہے یعنی وہ اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ ہلاتا ہے اپنے اوپر والے جبڑے کو مگرْمَچ کھاتے وقت اپنے اوپر والے جبڑے کو ہلاتا ہے سورت سمجھ میں آگئے بھئی اور یاد رکھئے یہ استقرام استقرام کس کو کہتے تھے کہ کلی پر کوئی حکم لگا دینا اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد پوری کلی پر حکم لگا دینا اکثر جزیات کی تحقیق کے بعد تو اکثر جزیات کی تحقیق کر کے پوری کلی پر حکم لگا دینا یہ استقرام کہلاتا ہے اور یہ دو قسم پر ہے دو قسم پر ایک استقرائے تام ہے ایک استقرائے غیر تام ہے ایک استقرائے تام ہے تام یعنی پورا تام منمی مشدد ہے ایک استقرائے تام ہے ایک استقرائے غیر تام یہ جو ہم نے مثال پڑی یہ تھا استقرائے غیر تام بھئی سارے افراد کو ہم نے ان کی تحقیق کی یا اکثر کی صرف تحقیق کی اکثر کی تحقیق اور کبھی تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جاتا ہے سارے افراد کی آپ تحقیق کرتے ہیں اس کے بعد جا کر آپ حکم لگاتے ہیں یاد رکھئے وہ استقرائے تام ہے وہ کیا ہے استقرائے تام ہے اور وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے وہ کسی اس کا فائدہ دیتا ہے یقین کا کیونکہ تمام افراد کی تحقیق ہی تو یہ جو میساز ذکر ہوئی جس میں اکثر افراد کی وجہ سے تمام افراد کلی پر حکم لگا جاتا ہے یہ کونسی قسم وہ استقرائے کی غیر تام استقرائے غیر تام اور یہ کسی اس کا فائدہ دیتا ہے ذن غالب کا جبکہ دوسری قسم کیا ہے استقرائے تام ہے بھئی اور جس میں تمام افراد کی تحقیق کے بعد ان پر حکم لگا جاتا ہے مثلا بھئی درجہ ثانیہ کے طلبہ درجہ ثانیہ کے طلبہ یہ کلی ہے یا جزی ہے کلی ہے یا سب پر صادق آ رہا ہے تو کلی بھی کسے کہتے ہیں جو کسیرین پر صادق آئے تو درجہ ثانیہ کے طلبہ اس کے ایک ایک فرد کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا ہر ایک بڑا منطقی ہے بھئی کیا پتہ چلا آپ بتائیے بھئی ہم نے استقرائے تعلاش کیا تحقیق کی اکثر افراد کی یا تمام افراد کی تمام افراد کی جب تحقیق کر کے حکم لگایا کہ درجہ ثانیہ کا ہر تعلق اعلام بہت بڑا منطقی ہے تو یہ کس قسم کا حکم ہوا یہ یقین کا فائدہ دے رہا ہے کیونکہ سب کی تحقیق ہو گئی بھئی پورا سمجھ میں آگئی بھئی جی تو یہ استقرائے تام ہے پہلا کیا تھا استقرائے غیرے تام تو استقرائے تام یقین کا فائدہ دیتا ہے اور استقرائے غیرے تام وہ یقین کا فائدہ ہی دیتا تو یہ انہوں نے دو قسمیں بنائیں استقرائے تام اور غیرے تام اور یہ آپ کے حاشیے میں بھی انہوں نے دی ہوئی ہیں بھئی استقرائے تام اور استقرائے غیرے تام جبکہ بعض معتمد علماء کی کتابوں میں دیکھا کہ استقراء یہ غیر اقتام جو ہے اسی کو استقراء کہتے ہیں اگر تمام افراد کی تحقیق کے بعد حکم لگایا جائے تو اس کو استقراء کہتے ہی نہیں ہیں اس کو استقراء کہتے ہی نہیں ہیں اس کو قیاس مقسم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قیاس مقسم کہتے ہیں اس کو پھر استقراء نہیں کہتے استقراء تو اکثر افراد کو دیکھ لیا جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی سمجھ میں آیا بھئی جہاں جہاں تک رسائی ہو سکتی تھی سارے افراد کو دیکھ لیا لیکن انسان تمام دنیا کے حیوانات کو تو دیکھ ہی نہیں سکتا بھئی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو تمام دنیا کے حوانات اس کے لئے دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے تو اکثر جو جو اس کو ملے ان سب کی تحقیق کر کے حکم لگایا یعنی اکثر کی وجہ سے حکم لگایا تو انہوں نے یہ تقسیم کی جبکہ میں نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ بات کہتے ہیں یہ استقرائے تام نہیں کوئی چیز بلکہ اس کو پھر کیا کہتے ہیں قیاس مقسم کہتے ہیں بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی آگے دیکھئے تیسری قسم حجت کیا گئی بھئی حجت کس کو کہتے تھے دلیل کو بھئی حجت کی تیسری قسم پہلی قسم کیا تھی قیاس اور اس میں آپ نے پڑا تھا کہ قیاس اختیرانی ہوتا ہے قیاس استثنائی ہوتا ہے اور پھر چار شکلیں بنتی تھیں ہر جگہ پر بھئی تو وہ قیاس تھا اس کے بعد آپ نے استقرار کا بھی پڑھ لیا بھئی استقرار یہ بھی دلیل ہے آپ کہتے ہیں بھئی میں نے حیوانات کی تحقیق کی تو مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہر خیوان کیا ہے وہ چباتے وقت نکلا جبڑا ہلاتا ہے یہ بھی دلیل اب تیسری قسم ذکر کر رہے ہیں حجت کی اور اس کا نام ہے تمثیل تمثیل جو ہے تمثیل کا لغوی معنی ہے تشبیح دینا مشابہ کرنا مشابہ کرنا بھئی اس کا معنی کیا ہے مشابہ کرنا ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بنانا شکل اور صفت میں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرح بنانا شکل اور صفت میں یہ ہے مشابہ کرنا بھئی مشابہ کرنا اور یاد رکھئے یہ تمثیل علم اصول فقہ والے بھی استعمال کرتے ہیں اس طریقے کو اور وہ اس کو قیاس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ایک وہ منطقی قیاس تھا ایک اصول فقہ والوں کا قیاس ہے منطق کی کتابوں میں قیاس آجائے تو کونسی قسم حجت کی مراد جو پہلے گزری قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی اس کو کہتے ہیں مناطقہ قیاس جبکہ علم اصول فقہ کے اندر قیاس کس کو کہتے ہیں یہ تمثیل جو اب ہم پڑھنے لگے ہیں اس تمثیل کو علم اصول فقہ والے کیا کہتے ہیں قیاس قیاس کہتے ہیں وہاں جب قیاس کی بات آئے آپ آگے پڑھیں گے اصول فقہ نہایت اہم علم جس میں فقہ کے اصول اور ضابطے بیان ہوتے ہیں کہ کس طرح مسائل نکالے جاتے ہیں بھئی تو اصول فقہ والوں کی استعلام قیاس کس چیز کا نام ہے تمثیل کا نام ہے کس کا نام ہے تمثیل کا نام ہے جبکہ متقلمین جو ہیں متقلم کہتے ہیں جو علم کلام کا ماہر ہو متقلم کسے کہتے ہیں جو علم کلام کا ماہر ہو آپ آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے علم کلام بھئی ایک تو ہے فقہ فقہ کے اندر آپ کے اعمال کی بحث ہوتی ہے آپ کے افعال کی جو عبادات وغیرہ ہیں شریعہ کام آپ کے افعال سے متعلق ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ان سب میں آپ کو کیا کرنا پڑتے ہیں افعال کرنا پڑتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے افعال کرنا پڑیں گے یا نہیں بھئی رکو قیام سجدہ وغیرہ تو یہ جو افعال سے تعلق تھا شریعہ احکام کا ان کو اس کو فقہ کہتے ہیں فقہ اور کچھ احکام اور کچھ چیزیں وہ حقیدے سے متعلق ہیں بھئی کہ اللہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں قیامت قائم ہوگی جنت موجود ہے جہنم موجود ہے فرشتے موجود ہیں وغیرہ بھئی یہ چیزیں دیکھیں ان میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑتا اس کا تعلق صرف عقیدے سے ہے کسے ہیں یہ عقیدہ رکھنا پڑتا ہے آپ کو تو یہ جو عقیدے کی بحث جس علم میں ہوتی ہے اس کو علم کلام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں علم کلام جس میں عقیدے کی بحث ہوتی ہے اور اس کے ماہر کو متقلم کہا جاتا ہے ماہر کو تو متقلمین کے نزدیک وہاں بھی وہ بھی تمثیل استعمال کرتے ہیں لیکن وہ اس کا نام رکھتے ہیں استدلال بشاہد عللغائب کیا نام رکھتے ہیں استدلال بشاہد عللغائب آلیستدلال بشاہدی عللغائب یہ ہے متقلمی تو یہ تمثیل جو ہے بناتقہ تو اس کو تمثیل کہتے ہیں علم اصول ثقہ والے اس کو قیاد کہتے ہیں اور متقلمین اس کو کیا کہتے ہیں آلیستدلال بشاہد عللغائب اب یہ تمثیل یہ کہتے کس کو ہیں بھئی یاد رکھئے تمثیل اس چیز کا نام ہے کہ ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا آپ نے غور کیا کہ اس کا یہ حکم کیوں ہے ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا آپ نے غور کیا کہ اس کا یہ حکم کیوں ہے اس کی علت اس کا سبب معلوم کیا اور وہ سبب آپ کو ایک اور جگہ بھی نظر آیا ایک اور چیز میں تو آپ نے اس کو بھی یہی حکم دے دیا ایک چیز کا حکم آپ کو معلوم تھا آپ نے غور کیا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس حکم کی کیوں یہ حکم ہے اس چیز کا آپ کو ایک علت معلوم ہوئی ایک سبب کہ یہ سبب ہے اس حکم کا وہی سبب آپ کو ایک اور چیز میں ملا تو آپ نے اس کو بھی وہی حکم دے دیا جو پہلی چیز کا تھا مثلا دیکھئے شریعت کے اندر شراب حرام ہے شراب حرام ہے اب آپ نے غور کیا کہ یہ شراب کیوں حرام ہے شراب کا حکم کیا ہے شریعت میں حرام آپ نے غور کیا اس کی علت کیا ہے اس کا سبب کیا ہے کیوں حرام ہے تو پتہ چلا کہ اس میں نشہ ہے اس نشے کی وجہ سے یہ حرام ہے بھئی نشے کی وجہ سے اور پھر آپ کو یہی نشے والا وصف یہ جو علت تھی حکم کیا تھا شراب کا حرام ہے علت کیا تھی نشہ توجہ ہے سبب کی طرف دبان سے توہرائے کریں شراب کا حکم کیا حرام ہے علت اور سبب کیا ہے نشہ یہی علت آپ کو ایک اور چیز میں ملی یعنی بھنگ میں آپ نے بھنگ میں غور کیا تو اس میں بھی یہی علت نشہ آپ کو نظر آیا تو آپ نے شراب والا ہی حکم اس پہ بھی لگا دیا کہ بھنگ بھی حرام ہے حالانکہ بھنگ کا ذکر قرآن اور حدیث میں تو کہیں بھی نہیں آیا لیکن قرآن اور حدیث میں تو صرف شراب کے حرام ہونے کا ذکر ہے تو آپ نے غور کیا کہ یہ کیوں حرام ہونے کا حکم شریعت نے دیا ہے اس کے تو آپ کو کیا سبب ملا نشہ یہ ہے علت نشہ ہوئی علت اور حرومت اس کا حکم ہے حرام ہونا اس کا حکم یہی علت آپ کو جہاں جہاں ملتی جائے گی آپ وہاں یہ حکم لگاتے چلے جائیں گے بھنگ کے اندر یہ علت ملی آپ نے بھنگ پر بھی حرام ہونے کا حکم لگایا ہیروائن کے اندر آپ کو یہ علت ملی نشہ والی تو ہیروائن پر بھی آپ نے کیا حکم لگا دیا حرام ہونے کا حکم لگا دیا صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے تمثیل تو تمثیل کس چیز کا نام ہے بھئی دیکھو توجہ ادھر رکھو یہ ہے شراب یہ ہے بھنگ اول شیح ہے شراب دوسری شیح کیا ہے بھنگ ہے آپ نے اس بھنگ میں حرمت والا حکم ثابت کیا کس وجہ سے ایک ایسی علت کی آپ نے بھنگ میں حرام ہونے کا حکم لگایا اس وجہ سے کہ یہی حکم اس جیسی ایک اور چیز یعنی شراب میں موجود تھا بوجہ بھئی آپ نے کس پر حکم لگایا بھنگ پر کون سا حکم حرام ہونے والا حکم جو کہ اسی جیسی ایک اور شہ میں بھی موجود تھا اور کیوں لگایا بھنگ پر یہ حکم بھئی آپ نے کیونکہ اس کے اندر بھی وہی علت پائی جا رہی تھی جو اس دوسری چیز یعنی شراب میں موجود تھی بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وہ ہوا اس بات و حکم فی جزئین اور وہ ثابت کرنا ہے کسی حکم کو فی جزئین کسی جزئین لیوجود ہی فی جزئین آخرہ بوجہ اس حکم کے پائے جانے کے فی جزئین آخرہ ایک دوسری جزئین میں یہ پہلی یہ جو وہ ہوا اس بات و حکم فی جزئین وہ حکم کا ثابت کرنا ہے کسی جزئین اس سے کونسی جزئی ہوئی ہماری نصال میں دوسری والی یعنی بھانگ بھئی اس پر حکم کو ثابت کرنا لیوجود ہی فی جزئین آخرہ بوجہ اس حکم کے پائے جانے کے فی جزئین آخرہ دوسری جزئین اس جزئین آخر سے کیا مراد ہے ہماری نصال میں شراب بھئی سورة سمجھ میں آگئی بھئی لِمَانًا جَامِعٍ مُشْتَرَقٍ بَيْنَهُمَا بَوَجَئِ ایک مَانَا یہاں بمانے عِلَّت کے ہے یا وصف کے بانا میں کر لیں عِلَّت کے مانا میں مانا یہاں عِلَّت کے مانا میں ہے بَوَجَئِ ایک ایسی عِلَّت کے جَامِعٍ جو کیا ہے جَامِع ہے یعنی دونوں کو یاد رکھئے یہ جو شراب تھی اس کو کہیں گے اصل اور یہ جو بھنگ ہے اس کو کہیں گے فرہ جو اصل ہے شراب جو ہے اس کو کیا کہیں گے اصل اور بھنگ کیا ہے فرہ ہے بھئی فرہ تو یہاں جہاں پر بھی تمثیل ہو وہاں چار چیزوں پر ہونا ضروری ہے چار چیزیں ہوں گی ایک اصل ہوگی ایک فرہ ہوگی ایک وہ جو ان دونوں میں وصف جامع پایا جا رہا ہے عِلَّتِ جامعہ جو دونوں میں پائی جا رہی ہے یعنی نشہ اور چوتھی چیز ہوگی حکم تو اس تمثیل کے اندر چار چیزیں ہوں گی ہمیشہ کون کون سی نمبر ایک اصل نمبر دو فرہ نمبر تین عِلَّت عِلَّت ہوگی تو تبھی آپ حکم ادھر لے کر جائیں گے ہر چیز پر تو حکم نہیں لگائیں گے پانی پر تو حکم نہیں لگائیں گے حرام ہونے کا چونکہ اس میں وہ عِلَّت نہیں ہے تو عِلَّت کا ہونا بھی ضروری اور حکم حکم ہی کو تو لے کر جانا ہے وہاں پر تو حکم کا ہونا بھی ضروری تو کتنی چیزیں چار اصل فرہ عِلَّت اور حُکم عِلَّت اور حُکم بھئی تو لیمانا جامعین بھی مشترکین بھئی یہ عِلَّت جو ہے نا عِلَّت اس کو جامعہ بھی کہتے ہیں عِلَّت کو جامعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اصل اور فرہ دونوں کو جمع کر رہی ہے دونوں میں پائی جا رہی ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو لیمانا جامعین بوجہ ایک ایسے مانا کے ایک ایسی عِلَّت کے یا مانا تترجمہ میں نے کیا کیا عِلَّت یا اس کا مانا سبب کے کر لیں یا ایسے سبب کے جامعین جو جامعہ ہے مشترکین بینہما اور دونوں کے درمیان مشترک ہے مشترک ہے تاریخ سمجھ میں آئی بھئی تمثیل کی وَهُوَا اِثْبَاتُ وَحُقْمٍ فِي جُزْئِئٍ لِوَجُودِهِ فِي جُزْئِئٍ آخَرَ لِمَانًا جامعین مشترکین بینہما اور وہ حکم کو ثابت کرنا ہے ایک جزی میں بوجہ اس کے دوسری جزی میں پائے جانے کے ایک ایسے عِلَّت کی وجہ سے جو ان دونوں کے درمیان جامع اور مشترک ہے بھئی جامع اور مشترک ہے بھئی قَوْلِنَا جیسے کہ ہمارا قول یہ اب مثال ذکر کریں گے میں نے ایک مثال ذکر کر دی اصل کیا تھی اس مثال میں شرع فرہ کیا تھی بھن عِلَّتِ جامعہ کیا تھی نشہ اور حکم کیا تھا حرام ہونا بھئی لیکن وہ مثال تو میں نے ذکر کی شرعی حرام ہونا حرام یہ شرعی حکم ہے نا یہ اور یہ کتاب تو ہم پڑھ رہے ہیں منطق کی تو یہ اپنی عقل تمثیل ذکر کریں گے کس کون سے عقل جس کا تعلق منطق منطقی مثال ذکر کریں گے میں نے آپ کے سامنے ایک شرعی مثال ذکر کر دی کا قول اینا جیسے ہمارا قول جو ہے عَلْعَالَمُ مُؤَلَّقٌ فَهُوَ حَادِثٌ قَلْبَيْت عَلْعَالَمُ مُؤَلَّقٌ یہ جہان مرکب ہے فَهُوَ حَادِثٌ تو یہ حادث ہے حادث اور قدیم میں ذکر کر چکا ہوں جانتے ہو کہ نہیں جانتے بھول گئے ہو قدیم کسے کہتے ہیں جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو ہمیشہ سے ہو اور صرف اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہیں باقی ساری چیزیں آسمان عرش کرسی فرشتے جنس جہنم انسان دنیا چان ستارے سب کچھ حادث ہیں بھئی یعنی ایک زمانہ تھا کہ ان کا وجود نہیں پھر ان کا وجود آیا سورة سمجھ میں آگئی بھئی جیسے ہم کہتے ہیں العالم مؤلف مؤلف کا معنی ہے مرکب بھئی جو کئی چیزوں سے مل کر بنا ہو العالم مؤلف یہ عالم یہ جہان مرکب ہے فَهُوَ حَادِثٌ تو یہ حادث ہے کل بیت بیت گھر کو بھی کہتے ہیں کمرے کو بھی کہتے ہیں جیسے کہ گھر یہ عالم مرکب ہے تو یہ حادث ہے جیسے گھر گھر یا کمرہ گھر اور کمرہ یہ حادث ہے یہ مرکب ہے یا نہیں مرکب ہے بھئی گھر کیا ہے مرکب ہے کس سے بنتا ہے اینٹیں ہیں سیمنٹ ہے ریت ہے اور جو لکڑی ہے اور جو جو چیزیں ہیں جن سے بنا ہے بھئی تو گھر کیا ہوا مرکب ان تمام چیزوں سے مل کر بنا ہے سمجھ میں آیا اور یہ حادث ہے پہلے تھا یا آپ نے بنایا آپ نے مثلا بنایا شروع سے تو اس کا وجود نہیں ہے جو بھی بنائے گا نیا بنائے گا بھئی تو جو بھی گھر ہے پہلے نہیں تھا اس کا وجود پھر اس کو بنایا گیا تو گھر ہے مرکب اور وہ حادث ہے حادث ہے تو ہمیں یہی مرکب ہونے والا وصف اس جہان میں بھی ملا ہم نے دیکھا یہ دنیا بھی مرکب ہے یہ دنیا بھی کیا ہے مرکب ہے چاند سورج ستارے آسمان زمین پہاڑ دریا یہ ملے تو یہ دنیا بنی یہ دنیا بھی کیا ہے مرکب اور ایک مرکب کا تو ہمیں پتہ تھا کس کا گھر کا کہ وہ مرکب ہے اور اس کا یہ بھی پتہ تھا کہ وہ حادث ہے وہ کیا ہے حادث ہے تو یہ ہی مرکب ہونے والا وصف ہمیں کس کے اندر ملا جہان کے اندر ملا تو ہم نے جہان پر بھی کیا حکم لگا دیا کہ یہ بھی حادث ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہاں اصل کون گھر فرا کون جہان اچھا اور حکم کیا لگایا حادث ہونے کا اور علت اور سبب کیا ہے مرکب ہو نا بھئی یہ مرکب ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے تمثیل میں نے مثال ذکر کی تھی شرعی انہوں نے مثال ذکر کر دی منطقی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو خلاصہ بحث بھئی آج ہم نے استقرار اور تمثیل کے بارے میں پڑا استقرار استقرار کسی کا نام تھا کہ وہ اکثر جزیات کی تحقیق کرنے کے بعد کسی پوری کلی پر ہی ایک حکم لگا دیا جائے اس کو استقرار کہتے ہیں اور یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ ظن غالب کا فائدہ دیتا ہے اسی کیونکہ ممکن ہے کوئی ایسے افراد موجود ہوں جو ہماری تحقیق میں تو نہیں آئے لیکن وہ اس کے برعکس ہوں اور دوسری قسم تمثیل پڑی اور تمثیل کس کو کہتے تھے کہ وہ ایک جزی والا حکم دوسری جزی پر لگانا کسی علت مشترکہ کی وجہ سے اور یہ ہے تمثیل اور علم اصول فقہ والے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو خیاس کہتے ہیں متقلمین اس استدلال شاہد علل غائق کہتے ہیں اور یہاں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری چار چیزوں ایک اصل ایک فرہ ایک علل اور ایک خوکم بھئی چار چیزوں کا ہونا ضروری بھئی بھئی آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ مؤلق ہونا مرقب ہونا حادث ہونے کی دلیل کیسے مرقب ہے معلوم ہوا اس کے اجزاء ہیں معلوم ہوا اس کے اجزاء ہیں اور یہ اجزاء ملیں گے تو یہ چیز بنے گی یہ اجزاء نہیں ملیں گے تو یہ چیز بھی نہیں بنے گی تو معلوم ہوا یہ ان اجزاء کی محتاج ہوئی یہ چیز کیا ہوئی ان اجزاء کی محتاج ہوئی تو یہ اجزاء ملے تو یہ چیز بنی یہ اجزاء جب تک نہیں ملے تھے یہ چیز بھی نہیں بنی تھی تو یہ دلیل ہے اس کے حادث ہونے کی یہ محتاج ہیں ان اجزاء کی اور یہ اجزاء یہ اجزاء الگ الگ چیزیں ہیں نا معلوم وہ پہلے یہ ملے ہوئے نہیں تھے پھر ملے اور پھر یہ چیز بنی تو حادث ہونا ثابت ہو گیا یا نہیں یہ اجزاء الگ چیزیں تھیں معلوم وہ پہلے ملے ہوئے پھر یہ ملے اور ملے تو یہ چیز بن گئی تم معلوم ہو یہ چیز پہلے اس کا وجود نہیں تھا بعد میں اس کا وجود آیا تو اس لئے یہ کیا ہوئی حادث ہوئی بات سب کو سمجھ میں آگئی بھائی چلیے بس بھائی اللہ علم بحفیقت القلام